بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے آپ انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جب ٹاپک میں آپ کے لئے لائے آئے ہوں وہ پاکستان پینل کارڈ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر دس ہے یا چپٹر نمبر ٹین ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے کانٹیمٹ آف لافول ایتھارٹی آف پبلک سرکنٹ یعنی کہ پبلک سرکنٹ کی جو لافول ایتھارٹی ہے اس کی جو کانٹیمٹ کی جو وہ فنسز ہیں اس کو یہ چپٹر ڈیل کرتا ہے یا ان کے اختیارات جو ہوتی ہیں جائز اختیار ان کی کوئی بندہ توہن کرتا ہے یا کانٹیمٹ کرتا ہے یہ چپٹر اس کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کے جو رینڈوینٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو بہتر سے لے کر ایک سو نوے تک ہیں اور ہم آج کش کریں گے کہ ان کو کمپلیٹ کریں یہ چھوٹی سیکشنز ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جیسے کانٹلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبری اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک تو آپ کو ان ٹائم ملے گی اور دوسرا آسانی اور بات آتدال ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن آف لہا جو ہے پی پی سی کے اندر اٹھارہ سو ساٹھ میں وہ ون سیموٹی ٹو ون سیموٹی ٹو کہتی ہے ابسکاننگ ٹو آوائیڈ سروس آف سامن اور ادھر پروسیڈنگ یعنی کہ سامن یا دیگر کروائی کی تعمیل سے بچنے کے لیے اپنی ذات کو رپوش کر دیں گا اس میں یہ ہے کہ جب کسی بھی پبلک سرونٹ نے کوئی سامن ایشو کیا ہو اب پبلک سرونٹ کی اسطلاح کے اندر پبلک سرونٹ کے اندر یہ جو جس کی ڈیفینیشن کا جو چیکٹر ہے یہ جو ہم نے اس کا کیا تھا جنرل ایکسپلینیشن تو اس کے اندر ہم نے سیکشن اکیس کی تھی سیکشن ٹوینٹی ون سیکشن ٹوینٹی ون کے اندر ہم نے پبلک سرونٹ کو پڑھا اب پبلک سرونٹ کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ وفاقی گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ دیگر اداروں کے جتنے بھی وہ ان کے ملازمین ہیں وہ سارے کے سارے یا جو ڈیشی کے اندر کام کرتے ہیں یا آرمیز کے اندر کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پبلک سرونٹ کے زمرے کے اندر آتی ہیں وہ سارے کے سارے پبلک سرونٹ ہیں اب یہ جتنے بھی پبلک سرونٹ ہیں ان کے اختیارات کی جو اس کی کوئی بندہ کنٹیمٹ کرتا ہے یا توہین کرتا ہے یا ان کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے یا ان کو تکلیف دیتا ہے یا ان کے مدد نہیں کرتا یا ان کی لافل مدد نہیں کرتا تو یہ اس کو ڈیل کرتا ہے تو اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی سمن کسی سرکاری ملازم نہیں جس کا جو سیکشن ٹوئنٹی ٹو کے اندر جس کا وہ ذکر ہے کہ دیفینیشن کے چپٹر کے اندر کہ اپنا سیکشن ٹوئنٹی وان کے اندر کہ جو بندہ کسی سرکاری ملازم نے جو سمن ایشیو کیا ہو اس کی طرف اور وہ بندہ اس سے ابسکان کر جائے اور وہ رپوش ہو جائے بھاگ جائے اس کی تعمیل نہ کرے تو اس پی پی سی پی دانے والوں نے کہا ہے کہ اگر اس شخص کو ایک مہینے کے لیے اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو قید کر دیا جائے یا پھر اس کے اوپر پانچ سو جرمانہ کر دیا جائے یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اگر وہ سمن کسی عدالت نے جاری کی ہے اور جس بندے کے خلاف جاری ہوئے جس بندے کی تعمیل کے لیے جاری ہوئے اگر وہ جانبور کا رپوش ہو گیا تو گرفتار ہونے پر اس شخص کو کم از کم چھ مہینے کے لیے سزا دی جائے گی ایمپریزنمنٹ دی جائے گی یا جرمانہ فائنس کے اوپر ایک ہزار پی اک کیا جائے گا یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 173 اب سیکشن 173 کہتی ہے پریونٹنگ سرویس آف سمن پریونٹنگ سرویس آف سمن اور ادر پروسیڈنگ اور پریونٹنگ پبلکیشن دیر آب اس میں یہ ہے کہ ایک تو سمن کی تعمیل صرف پہنچ ہونا اب کسی سرکاری ملازم نے یا کسی عدالت نے کوئی سمن کسی بندے کے خلاف جاری گیا کہ آپ فلان تاریخ کو میرے سامنے پیش ہو یا عدالت کہتی ہے فلان تاریخ کو میرے سامنے پیش ہو تو وہ بندہ یا کسی اور بندے کے ذریعے اگر وہ سرکاری سمن جو ہے یا نوٹس جو ہے یا جو اس کو حکم نامہ اس کو ملا اس کی تعمیل سے اگر وہ بندہ اس کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کی جو چسپانگی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا جو کوئی اشتہار کو پھاڑ دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی تعمیل ممکن نہیں رہتی اس کی تعمیل میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر اگر وہ گرفتار ہوتا ہے تو عدالت جو ہے اگر کسی عام پبلک سرمنٹ نے اس کو وہ کن نوٹس کی اندر وہ رکاوٹ ڈالتا ہے اس کی سمن کی تعمیل کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کو ایک مہینے کے لیے قیدی کیا جا سکتا ہے اور اس کو پانچ سو روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے یہ دونوں سزائیں اگر وہ عدالت کی کسی سمن کی تعمیل میں رکاوٹ بنتا ہے یا وہ چسپانگی نہیں کرنے دیتا یا وہ مشتہر نہیں کرنے دیتا یا اس کے اندر مضامت کرتا ہے یا جو بندہ تعمیل کے لیے جا رہا ہے اس کی رستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے یا ایسی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے کہ وہ تعمیل نہ کر سکے تو اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر چھ مہینے کے لیے امپریزنمنٹ ہوگی مقدمہ ثابت ہونے پر اور ایک ہزار اس کو جرمانہ ایک ہزار رپیہ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو بھی ایک بک دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ون سیونٹی فور اب سیکشن ون سیونٹی فور یہ کیا کہتی ہے سیکشن ون فورٹی فور کہتی ہے کہ نان اٹیننس ان او بیڈینس تو این آرڈر فرام پبلک سرونٹ کہ جب کسی پبلک سرونٹ نے کسی بندے کو سمن ایشو کیا نوٹس ایشو کیا کہ آپ فلان تاریخ کو میری عدالت کے اندر یا میرے دفتر کے اندر آپ حاضر ہو جاؤ اور وہ بندہ جو ہے اس سمن کی تعمیر کرنے کی باوجود حاضر عدالت نہیں ہوتا یا اس پبلک سرونٹ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا تو پھر پی پی سی بنانے والا نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کسی عام بندے نے کسی عام پبلک سرونٹ نے اس کو سمن جاری کیا ہے تو وہ اگر وہ اس کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک مہینے کے لیے جیل ہو سکتی ہے یا پانچ سو روپے جرمان ہو سکتا ہے یا پھر دون ہو سکتی ہیں اگر وہ عدالت کی وہ جو ہے عدالت نے کوئی اس کو سمن ایشو کیا ہے اور وہ اس کی تعمیر کے باوجود وہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوتا تو پھر عدالت جو ہے اس کو گرفتار کرنے پر اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو چھ مہینے کے لیے اس کو امپریزنمنٹ دے گی اور ساتھ میں اس کو ایک ہزار پہ جرمانہ بھی اس کے پور فائن بھی کر سکتی ہے یا دونوں سزائیں اس کو سمرٹینی نسلی مل بھی سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 175 سیکشن 175 کہتی ہے امیشن ٹو پروڈیوز ڈاکومنٹ ٹو پبلک سرمیٹ بائی پارسن لیگلی باؤنڈ ٹو پروڈیوز اٹ اب اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جب سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنے کسی اپنی اتھارٹی کو بروہ کارلاتے ہوئے کسی ایسے شخص سے کوئی کسی ڈاکومنٹ کا کسی دستاویزات دستاویز کا یا کسی کاغذ کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مجھے دکھائے یا میرے سامنے پیش کرے اگر وہ بندہ جس کی کسٹرڈی کے اندر کاغذ ہیں یا وہ پٹواری ہے یا جو بھی کوئی دیگر بندہ ہے ایڈیوکیشن سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی میک میں سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ اس سرکاری ملازم کو انکار کر دیتا ہے اس کو وہ پیش نہیں کرتا وہ ڈاکومنٹ اس کو نہیں دکھاتا جو کہ وہ اس کو دکھانے کا لیگلی باؤنڈ ہے تو اگر اس کے اوپر وہ کیس ثابت ہو جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر عدالت جو ہے اس کو ایک وہ معینے کے لئے اس کو جیل بیج سکتی ہے پانچ سر بے جرمانہ کر سکتی ہے یا پھر اس کو دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اگر وہ دستاویز کسی عدالت نے مانگی ہے اور عدالت کے سامنے اس نے پیش کرنا ہے اس نے بندے نے تو پھر عدالت جو ہے اس کی حکم و دولی کرتا ہے اس کی کانٹیمٹ آف کورٹ کرتا ہے تو پھر عدالت اس کو کیس ثابت ہونے پر چھ مہینے کے لئے سزا دے سکتی ہے یا ایک ہزار بے جرمانہ کر سکتی ہے فائن کر سکتی ہے یا پھر اس کو دونوں سزائیں سمنٹینیسلی دی جا سکتی ہیں اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 176 سیکشن 176 کہتی ہے کہ امیشن تو گیو نوٹس امیشن تو گیو نوٹس اور انفرمیشن تو پابلک سرونٹ بائی پرسن لیگلی باؤنڈ تو گیو ایٹ اب اس میں یہ ہے کہ کسی عام آدمی کے بات ہو رہی ہے کہ جب کسی علاقے کے اندر کوئی کوئی افینس ہے وہ کمیٹ ہونے جا رہا ہے یا کمیٹ ہو جاتا ہے یا کمیٹ ہونے کا ہندیشہ ہے جس سے نقص امن کا خطرہ ہے یا پابلک پروپرٹی انڈینجر ہونے کا خطرہ ہے یا کوئی بھی اطلاع جو ہے جو گورمنٹ کے ایمپلائیس کو یا لا انفرمنٹ ایجنسی کو یا متعلقہ میک میں کوئی دینی ضروری ہے اگر کوئی بندہ جنگل سے لکڑنیاں کاٹ رہا ہے تو پھر وہ فارش والاں کو اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کنڈگیتی کی ڈیزائن کر رہا ہے تو پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہوتی ہے اگر کوئی بندہ سرکاری ملازم کو جو کہ وہ اطلاع اس کے ذہن کے اندر اس کے نوٹس کے اندر کوئی افینس آگایا جو کمیٹ ہونے جا رہا ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے یا ہو چکا ہے یا جیسی بھی صورتال ہے اگر وہ بندہ جان بوجھ کر نہیں لیتا یا وہ غفلت کر جاتا ہے اور وہ جرم کا ارتکاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس بندے کو اگر یہ پکڑا جاتا ہے جس کے نوٹس میں یہ تھا اور اس نے اپنا رادتا انہوں نے وہ سرکاری ملازموں کو اطلاع نہ دی یا اس نے غفلت کا مزارہ کیا یا جرم کو کمیٹ ہونے کے بعد اس نے اطلاع کی یا اس نے جو بھی اس نے وہ کیا تو پھر اگر وہ اگر وہ عام آدمی جو ہے عام کوئی محکمہ ہے جس کو اطلاع کرنی ہے تو اس کو ایک مہینے کے لئے اس کو قید کیا جائے گا اور ساتھ میں پانچ اربع جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اگر وہ جو اطلاع ہے وہ افینس کی اطلاع ہے جو ہے وہ متعلقہ لارف انفورسمنٹ ایجنسیز کو دینی ہے جیسے کہ پولیس وغیرہ یا عدالت کو دینی ہے تو اگر وہ بندہ غفلت کر جاتا ہے یہ جان بوچ کر نہیں دیتا یا آفٹر دی کمیشن اف افینس وہ دیتا ہے تو پھر اس شخص کو چھ مہینے کے لئے اس کو قید کیا جا سکتا ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ حسابت ہونے پر اور ایک ہزار روپے اس کو جرمانہ بھی یا فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو پنشمنٹ یوں ہیں وہ دونوں ایوارڈ کی جا سکتی ہیں ایک سیٹس سیم ٹائم اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون سیونٹی سیون اب ون سیونٹی سیون یہ ہے کہ فرنش فالس انفارمیشن اب یہ ہے کہ پبلک سرمنٹ کو جھوٹی اطلاع کرنا اور سچی کو چھپانا اور جھوٹی اطلاع کرنا یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سیکشن ون سیونٹی سیون یہ ڈیل کرتی ہے اب کوئی شخص جو ہے وہ کسی سرکاری ملازم کو کسی افینس کی نسبت جھوٹی اطلاع دیتا ہے اور وہ افینس کومیٹ ہوا نہیں ہے نہیں اس کو کوئی اندیشہ ہے اب یہ بندہ جو ہے اب یہ کہتا ہے کہ فلان عام گاؤں کے اندر یہ جو ہے ڈکیتی کے ملزم کسی گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں اب ڈکیتی اس گھاؤں کے لوگوں نے کی ہی نہیں ہے اب پولیس آئے گی لازمی بات ہے وہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کو دستک دے گی لوگوں کو سرچ کرے گی لوگوں کو تکلیف ہوگی لوگوں کو اٹھا کے جیل تھانے میں لے کے جائے گی واپس کرے گی لیکن یہ بندے ہوتی ہے اور کروائی کرتی ہے یا جہاں اس نے سچی جو اطلاع ہے وہ نہیں دیتا اب کہیں ڈکیتی انہیں جا رہی ہے کسی گھاؤں کے اندر وہ ڈکیتی ملزم چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے ارادہ کر رہے ہیں جی کہ وہ آپ پاس کے گھاؤں کے اندر جا کے وہ ڈکیتی کریں گے اب اس بندے کے نوٹس کے اندر آ گیا اب اس نے پولیس کو اطلاع نہیں کی اب یہ پولیس کو اطلاع سچی اطلاع نہیں کرتا اور جوٹی کر دیتا ہے اب اگر جوٹی اطلاع کرتا ہے تو پھر اس کو چھ مہینے تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ایک مہین اپنا ایک ہزار پر اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر دونوں سزائیں اس کو سملٹینگنسلی ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اگر اس کی اطلاع جو ہے وہ سچی اطلاع کو چھپاتا ہے اور جرم جو ہے وہ کمیٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس شخص کو گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دو سال کے لیے امپریزنمنٹ کی سزا دیس جا سکتی ہے یا اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے جتنا عدالت مناسب سمجھے یا پھر دونوں سزائیں سملٹینگنسلی اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن 178 اب 178 کیا کہتی ہے 178 کہتی ہے ریفیوزنگ اواث اور افرمیشن وینڈیولی ریکوائیڈ بائی پبلک سرونٹ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حلف یا اقرار سے انکار کرنا جب سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کسی ایسے شخص سے جس کا حلف اٹھایا جانا ضروری ہو اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ جو عدالت کے اندر حلف دینے کے لیے مجبور ہے یا جو وہ ڈیوٹی بانڈ ہے اس نے حلف دینا ہے اس نے اگر شادت ریکارڈ کروانی ہے تو اس نے وہ قسم اٹھانی ہے یا حلف اس نے اٹھانا ہے یا حلف اس نے دینا ہے یا اس نے کسی سرکاری ملازم کے سامنے کوئی ایسی کو انڈرٹیکنگ کرنی ہے یا کوئی اس نے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہے اس کے اپر حلف کی ضرورت ہے اور اس کو حلف دینا لازم ہے اس کے اوپر اگر وہ بندہ اس حلف اٹھانے سے یا حلفیہ بیان دینے سے انکار کر دیتا ہے یا حلف اٹھانے سے قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس شخص کو چاہے وہ عدالت کے سامنے وہ حلف اٹھانے سے انکار کرتا ہے یا کسی پبلک سرمنٹ کے سامنے عدالت نہیں ہے یا کسی اربیٹریشن یا کسی دیگر عدالت کے محکمے کے سامنے تو پھر جو عدالت ہے اس کو جو سزا ہے وہ کم از کم چھ مہینے کی سزا اس کو دی جا سکتی امپریزنمنٹ کی اور ساتھ میں اس کو ایک ہزار پیا ون تھاؤلنڈ اس کو وہ فائن ہو سکتا ہے اور بوت پانشمنٹ می بی ایوارڈ سملٹینیسلی ٹو سچ ایکیوز اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 179 اب 179 کیا کہتی ہے 179 کہتی ہے ریفیزنگ ٹو آنسر پبلک سرمنٹ ایتھورائز ٹو قویسن جب کوئی پبلک سرمنٹ یا عدالت کے اندر جو جج سب بیٹھی ہیں وہ کسی بندے کو وہ کوئی سوال کرتی ہیں فار دی اینڈ اف جسٹس تو کوئی بندہ جو اس قویسن کا لیگلی باؤنڈ ہے اس کا جواب دینے کے لیے اگر وہ پبلک سرمنٹ کو یا عدالت کے اندر اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ 179 179 کی تحت وہ اس کے اس کے زمرے کے اندر آتا ہے وہ افینس کی زمرے کے اندر آتا ہے تو پھر کیس ثابت ان کے اوپر عدالت اس کو چھ مہینے کے لیے ایمپریزنمنٹ یا 1000 اس کو فائن کر سکتی ہے یا بوت اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 180 اب سیکشن 180 کیا کہتی ہے سیکشن 180 کہتی ہے ریفیزنگ ٹو سائن سٹیٹمنٹ اب ایک بندے نے کسی عدالت کے اندر یا کسی وہ اپنا پبلک سرمنٹ کے سامنے اس نے کوئی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ دے دی کوئی بیان دیا کسی افینس سے مطالق یا کسی افینس کے نہ ہونے کے مطالق یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ which is essential for the end of justice تو کسی پبلک سرمنٹ کے سامنے یا کسی عدالت کے سامنے اگر وہ سٹیٹمنٹ اس نے دے دی لیکن اس کی اوپر وہ اس کا نشان یا نشان نشان انگوٹھا thumb impression یا اس کا signature is essential according to law اگر وہ refuse کر دیتا ہے اور وہ اپنا thumb impression سبت نہیں کرتا یا انگوٹھا نشان کا نہیں لگاتا نشان انگوٹھا نہیں لگاتا یا اس کی اوپر signature یا structure کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر عدالت چوئے اس کو تین مہینے کے لیے جیل بیج سکتی ہے یا اس کو پانچ سو روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یا اس کو دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے section 181 section 181 کہتی ہے کہ اپنا false statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to invested oath or affirmation اب اس میں انہوں نے یہ جو central بات یہ ہے original بات یہ ہے کہ جو بندہ حلف اٹھا کے جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ public servant کے سامنے بولے چاہے وہ عدالت کے سامنے بولے چاہے وہ commissioner کے سامنے بولے چاہے وہ کسی ایسی officer کے سامنے بولے جس کو سبائی گورنمنٹ یا provincial گورنمنٹ نے ایک مقصد کے لیے appoint کیا یا high court نے district judge کی اس کی اوپر تو پھر جو شخص جوٹ بولے گا قسم اٹھا کے اوٹ اٹھا کے اوٹ کی اوپر جوٹ بولے گا اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے اس کا وہ جوٹ ثابت ہو جاتا ہے عدالت گندر ثابت کر دیتی ہے prosecution تو پھر اس شخص کو تین سال کے لیے imprisonment دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ وہ جرمانہ جتنا عدالت مناسب سمجھے اس کو دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 182 اب section 182 کہتی ہے کہ فالس انفارمیشن with intent to cause public servant to use his لافل پاور to injury of another person اب اس میں انہیں یہ کہا ہے کہ جوٹی عدلہ کے ذریعے سرکاری مشنری کو استعمال کرنا تاکہ کسی تیسری شخص کو جس کے خلاف مشنری وہ کو استعمال کیا جانا مقصود ہے اس کو تکلیف ہو اس کا جان مال کا نقصان ہو اس کا وقت ضائع ہو اس کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو تو اس کے لیے یہ section 182 ہے اس میں یہ ہے کہ جب کسی public servant کو چاہے وہ police officer ہے چاہے وہ عدالت ہے یا کوئی بھی دیگر عدالہ ہے جو لوگوں کی افلاع و بحبود کے لیے ریاست نے یا صوبائی گورنمنٹ یا فیوریل گورنمنٹ نے اس کو ادھر وہ بنا رکھا ہے اس کے اندر وہ جو public servant ان کو کوئی ایسی اطلاع دینا جھوٹی اطلاع دینا کہ جس کی اوپر اور اس کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اور اس کی تکلیف اٹھانے سے وہ شخص اس کا جان بھی ضائع ہوتی ہے اپنا وہ مال بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر وہ حتق کا یا توہین کا بھی سامنا کرتا ہے تو ایسا شخص جو سرکاری ملازم کو فالس انفرمیشن دیتا ہے یا جھوٹی اطلاع دیتا ہے تو اس کو اگر وہ پکڑا جاتا ہے ازار پہ تھا یعنی ایک تھاؤزنڈ تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو دونوں سزائیں بھی سملٹین میلسلی ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان ایٹی تری سیکشن وان ایٹی تری کہتی ہے کہ ریسسٹن تو ٹیکنگ آ پروپرٹی بائی دی لافل اتھارٹی آفا پبلک سرونٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرکاری ملازم اب جب اپنے اختیارات جائز کو اپنے لیگل یا لافل اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے کسی پروپرٹی کو ایدر دیٹیز موویل اور انموویبل وہ اپنی کسٹریڈی کے اندر لینا چاہتا ہے یا اس کے اوپر وہ کروک کرنا چاہتا ہے یا کوئی کوئی بھی اس کے اوپر لافل کاروائی کرنا چاہتا ہے پروسیڈ کرنا چاہتا ہے کسی حدالہ کے طرف سے یا کسی اپنے سیری پبلک سیرمنٹ کے طرف سے یا اپنی طرف سے جو اس کے لیے اس کے دائرے کے اندر ہے جو اس کے لاکھ کے اندر اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی پرپرٹی کے اوپر جو اس کے وہ حکم ہے اس کے اوپر وہ پورا کرے تو اس کی پرپرٹی کے اوپر حکم پورا کرنے کو کوئی شخص جو ہے اس کے اندر مضامن کرے یا منداخلت کرے یعنی کہ اگر وہ پبلک سرمنٹ جو ہے وہ پراپرٹی کو اٹیچ کرنا چاہتا ہے اور یہ بندہ اٹیچ نہیں کرنے دیتا وہ اس کو قبضہ خود کے اندر فورفیچ کرنا چاہتا ہے اس کو قبضہ خود کے اندر کرنا چاہتا ہے یہ باہر سرکار اس کو ضبط کرنا چاہتا ہے اور یہ شک اس کے اندر مضامت کرتا ہے کوئی ایکس بائی زیٹ جو بھی ہے تو جب وہ اکمانہ نبالہ کو یا اس کے لیے جو لا فل اتارٹیز ہیں جو لا ایفارسنٹ ایجنسی ہیں ان کو اگر اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اس بندے کے خلاف اگر کروائی کرنا چاہتی ہیں تو وہ پکڑے جانے پر اس بندے کو یہ جو سزا ہے وہ کم از کم چھ مہنے سزا ہو سکتی ہے اور ایک ہزار پر اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 184 اب سیکشن 184 کیا کہتی ہے ابسٹریکٹنگ سیل اف پرپرٹی آفرڈ فار سیل بائی اتارٹی پبلک سرمنٹ اب ایک سو چوراسی جو ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم یا عدالت یا کوئی بھی پبلک سرمنٹ جو ہے وہ کسی پروپرٹی کو بولی کے ذریعے پروفت کرنے کا حکم صادر کرتا ہے اور وہ سرکاری ملازم جو ہے وہ موقع پر جا کر وہ اس کی اوپن آکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے اور کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر آ کر مضامت کرتا ہے اس کو بولی نہیں اس کی وہ اوپن آکشن ہے اس اندل مضامت کرتا ہے یا اس کو وہ جائدات جو وہ عدالت کے طرف سے یا پابلک سرمنٹ کے طرف سے فروس کرنے کا حکم صادر ہویا ہے اس کے اوپر عمل درامن نہیں انہیں دیتا یا مضامت کرتا ہے یا مداخلت کرتا ہے یا سینظوری کرتا ہے تو پھر اس شخص کو اگر پکڑا جاتا ہے تو ایک مہینے کے لیے جیل بھیجاز آ سکتا ہے پانچ سو روپے اس کے پر جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا دونوں سے سمیلٹین یعنی سی ایوارٹ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد جا جاتی ہے سیکشن ون ایٹی فائی اب ون ایٹی فائی کیا کہتی ہے ایلیگل پرچیز اور بیٹ فار پروپرٹی آفرڈ فار سیل بائی اتارٹی آف پابلک سرونٹ اب کسی جائدات کو پروپرٹی کو امول پروپرٹی یا موول پروپرٹی جیسے بھی ہے اگر کسی عدالت نے حکم صادر کیا کہ اس کو بزریہ اوپن آکشن یا بزریہ بیٹ یا بولی کے ذریعے اس کو فروخت کر دیا جائے یا کسی پابلک سرونٹ نے کسی جائدات کی حکم صادر کیا کہ اس کو فروخت کر دیا جائے تو کوئی شخص جو اس بولی کے اندر حصہ لینے کا ایل نہ ہو یعنی وہ سرکاری ملازم ہو یا وہ اس بولی کے اندر حصہ نہ لے سکتا ہو یا جو بھی صورتی آلو یعنی کہ وہ کسی قانون کے تحت وہ بندہ نہ تو بولی کے اندر حصہ لے سکتا ہو اور نہ بھی وہ جائدات کو خرید سکتا ہو اگر وہ قانون کی وائلیشن کرتا ہے اگرچہ قانون نے اس کو اجازت نہیں دی اور وہ جائدات کے اندر وہ بولی کے اندر حصہ لیتا ہے اور قانون نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ بیٹ کے اندر حصہ لے یا جی پرابرٹی کو پرچیز کرے اس کی اس کی اس کے باوجود وہ پرابرٹی خریدتا ہے یا بولی کے اندر حصہ لیتا ہے اور عدالت کے نوٹس کے اندر یا پبلک سرونٹ کے نوٹس کے اندر آتا ہے اور اگر اس کی ایک ایکشن لیتی ہیں اور کیس ثابت انہیں پر پھر عدالت جو ہے وہ اس کو ایک مہینے کے لیے قید کر سکتی ہے اس کو دو سو رویہ اس کے اوپر روپیز جرمانہ کیا جا سکتا ہے یہ دونوں سزائیں سمالٹینلی سی ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی سیکس ون ایٹی سیکس اب سیکشن ون ایٹی سیکس کہتی ہے کہ اپسٹریکٹنگ پبلک سرونٹ ان ڈسچارج آف پبلک فنکشن آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا کہ کار سرکار میں مداخلت کرنا اب یہ جو سیکشن ون ایٹی سیکس ہے یہ کار سرکار کے اندر مداخلت کو ڈیل کرتی ہے کہ جب کوئی پبلک سرونٹ جو ہے وہ کار اپنا کوئی سرکاری کام جو ہے وہ سرن نیام دے رہا ہے اور کوئی بندہ کوئی عام بندہ آڈینری بندہ کوئی بھی بندہ جو بھی ہے اگر وہ اس کے کام کے اندر رکاوٹ پیدا کرتا ہے یہ مداخلت کرتا ہے تو پھر اس شخص کو اگر جرم ثابت ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے تو تین مہینے کے لئے اس کو ایمپریزنمنٹ کی سزا دے جائے سکتی ہے پانچ سرکر اس کے پر فائن ایمپوس کیا جا سکتا ہے اور یا فائن اور پانش میں ایمپریزنمنٹ بوت آر ایوارڈٹو ایم اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان ایٹی سیون اب سیکشن وان ایٹی سیون کہتی ہے امیشن تو اسسس پبلک سرونٹ وین باؤنڈ بائی لارڈ تو گیو اسسسنس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی سرکاری ملازم پبلک سرونٹ کوئی سرکاری امور سر انیام دے رہا ہے یا سرکاری ڈیوٹی کے اوپر ہے یا اس نے کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے یا اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو سرکار کے لئے ضروری ہے جس کا کرنا یا اگر اس نے کسی آگ کی اوپر قابو پانے اور اس کو پانی کا ضرورت ہے یا بالٹی کی ضرورت ہے اور اس کی مدد اور یا جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے جب کہیں کسی کے گاڑے کسی وہ گشت پہ جا رہے ہیں پولیس کی موبائل پانچ جائدے کی چڑھ گئے اندر اور اس کو دھکا لگانے کے ضرورت ہے یا کسی بندے کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے یا کسی سمن کی تعمیر کے لیے کسی بندے سے پوچھنا ضروری ہے یا کسی پولیس والے نے کوئی راستہ پوچھنے چاہتا ہے یا کا پبلک سرونٹ راستہ پوچھتا ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کسی شخص سے مدد طلب کرتا ہے جائز مدد طلب کرتا ہے اور وہ شخص بجائے اس کی مدد کرنے کو انکار کر دیتا ہے یا اس بات کو چھپا لیتا ہے تو وہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر عدالت جائے اس کو چھ مہینے کے لیے ایمپریزنمنٹ اس کو گرانٹ کر سکتی ہے اوارڈ کر سکتی ہے اس کے اوپر پانچ سو روپیہ فائی ونڈر روپیز جرمانہ فائن کینڈ میبی ایمپوس اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 188 سیکشن 188 کہتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب کسی پبلک سرمنٹ نے یا کسی سرکاری اداری کے طرف سے یا کسی ادارت کے طرف سے کوئی حکم جو ہے وہ اپنا ایوارڈ کیا گیا ہے یا انہوں نے وہ اس کو پروکلیم کیا ہے یا اس کو مشتہر کیا گیا ہے یا اس کی چسپانگی کا حکم سادر ہوئا ہے یا جس کا اعلان کیا گیا ہے اور کوئی بندہ اگر وہ جائز کام ہے مثال کے طور پر اس نے اپنے بھینسوں کو سڑک کی اوپر باندھ رکھا ہے اور جس سے وہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے یا وہ کوئی ایسا کام جائز کام ہے وہ سڑک کی اوپر وہ سریعہ رکھ کے کاٹ رہا ہے یا پھر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے وہ جو جائز ہے لیکن اس سے دیگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی آپ نے روڈ کو خالی کریں روڈ کو وزگار کریں اس کو لوگوں کو رستہ فرام کریں تو کوئی بندہ اس کی حکم کی وہ عدولی کرتا ہے حکم عدولی کرتا ہے یا اس کی وہ بات کو مانتا نہیں ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر کیس ثابت ہونے کے اوپر پرسکیشن اگر ثابت کر دیتی ہے تو اس کو ایک مائنے کے لیے اس کو سزا دی جا سکتی ہے ایمپریزنمنٹ کی یا اس کی اوپر ٹو ہنڈرڈ روپیز فائن ایمپوس کیا جا سکتا ہے یا بہت سزائی جو ہے اس کو گرانٹ کی ایوارڈ کی جا سکتی ہے اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ نجائز کام کر رہا ہے مثال کے طور پر وہ سرکاری پبلک سرونٹ نے آفیشل آدیش دے دیا یا حکم صادر کر دیا کہ بھائی آپ نے یہ کام جو ہے یہ نہیں کرنا اس کے اوپر پابندی ہے اس نے اپنا حکم صادر کر دیا کہ آپ نے یہ فائرنگ نہیں کرنی آپ نے فائرنگ نہیں کرنی یا آپ نے یہ اپنے مولک جنوار جو ہوتے ہیں جیسے کتہ ہو گیا لڑائی والا کتہ اس کو آپ نے بازار نہیں لانا ہے یا جو سرکرز کے اندر لوگ کام کرتے ہیں ان کو کہا دیا کہ آپ نے شیر کو سرڑک کے اوپر نہیں لانا ہے پبلک پروپ جو گیدرنگ کے جگہ ادھر نہیں لانا اگر بندہ کوئی ان کی وائلیشن کرتا ہے اور وہ اس کی وہ حکم دولی کرتا ہے وہ جو سرکاری پبلک سرمنٹ نے حکم صادر کیا ہے تو اس کو پکڑا جانے پر کیس ثابت ہونے کو پر اس شخص کو سکس ماند کے لیے ایمپریزنمنٹ سیمپل جو ہے وہ اس کو ایوارڈ کی ساتھ سکتی ہے اور اس کو ایک ہزار پیا جرمانہ جو ہے اس کو ایمپوس کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 189 اب سیکشن 189 یہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پر بعض لوگ ہمارے معاشرے یہ سرکاری ملازمین کو دھمکی دینا اب ایسے ہی ہوئے یہ پبلک سرمنٹ کو دھمکی دینا یا تھریک کرنا اب ہماری معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ہم بہت زیادہ وہ ایک دم وہ آگ بگولہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے انگر فیل کر جاتی ہیں جب کچھ سرکاری ملازم ہمیں کسی کام سے روکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بدماشی کر دیتی ہیں جیسے اس نے ہماری گاڑی کو روک لیا کہ وہ ہمیں چالان کرنا چاہتا ہے تو ہمیں وہ بڑی تکلیف ہوتی ہیں ہم اس کے ساتھ لڑ پڑتی ہیں یا اس کو دھمکیوں دینے پر اتراتی ہیں یا اگر وہ تجابزات ختم کر رہا ہے کسی ریڈی والے کو پیچھے کر رہا ہے ہٹا رہا ہے تو وہ اپنے لیگل لافل پاور جیسے اس کو استعمال کر رہا ہے تو ہم اس کو دھمکیاں سرے عام جب دینا شروع کر دیتی ہیں تو جو بندہ دھمکی دینی شروع کر دیتا ہے کسی سرکاری ملازم کو جب وہ افیشل ڈیپٹی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو اٹلیسٹ عدالت کے ثابت ہونے پر اس کو امپریزنمنٹ گرانڈ کر سکتی ہے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی یا فائن بھی امپوز ہو سکتا ہے اس عدالت جمعہ سے سمجھتی ہے اور بہت پنشمنٹ کین بی اوارڈی تو سچ پرسن می بی اوارڈی تو سچ پرسن اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن من نائیٹی سیکشن من نائیٹی کہتی ہے کہ تریٹ آف انجری تو انڈیوز پرسن تو ریفرین پرام اپلائنگ فار پروٹیکشن تو پبلک سرونٹ اب اس میں یہ ہے کہ اب کسی سرکاری ملازم کی جائز مدد کرنے والے کو دھمکانا مثلا اس میں مثال جو ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے پولیس کو کوئی جائز وہ جو مدد ان کو ضرورت ہے اب ایک پولیس والا ہے وہ سمن کی تعمیل کے اندر یا نوٹس کی تعمیل کے اندر وہ کسی سے وہ کرتا ہے اپنا رستہ پوچھتا ہے تو ایک بندہ وہ رستہ بتا رہا ہے تو دوسرا جو ہے بدماش ہے وہ رستے میں کھڑا اس بندے کو کہتا ہے جو پولیس والے کے آگے آگے چل رہا ہے پولیس والے کو رستہ بتانے کے لیے اس کو سائٹ بھی کر کر کے کہتا ہے اس کو آگے سے وہ اپنا رستہ گھما کے آگے سے کہے دو اس سے آگے مجھے نہیں پتا اس کو دھمکی دیتا ہے جو بندہ وہ پولیس والے کی مدد کر رہے یا پبلک سرونٹ کے مدد کر رہے یا سرکاری ملازم کی مدد کر رہے تو اس کو دھمکاتا ہے جو بندہ پبلک سرونٹ کی مدد کر رہے اور وہ پبلک سرونٹ سرکاری امور کی انجام دے کی اندر مصروف ہے اور یہ جو بندہ ہے اس کی مدد کر رہے اور مدد کرنے والا پرائیویٹ بندہ ہے اور اس پرائیویٹ بندے کو کوئی تیسرا بندہ آکے دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے اس پولیس یہ سرکاری اہلکار کی مدد کی تو تم میں میں نہیں چھوڑوں گا تمہارے ساتھ میں یہ کروں گا وہ کروں گا اس کو تھریٹ کرتا ہے تو اوہ شخص جب جو تھریٹ کرنے والا شخص ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر عدالت کے ثابت ہونے پر اس شخص کو ایک سال کے لیے امپریزنمنٹ گرانٹ کر سکتی ہے یا اس کو فائن امپونس کر سکتی ہے یہ دونوں سائنس کو سمٹینلی دی جا سکتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے کلیر ہو گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی question ہے کوئی query ہے یا کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنا چاہیے تھے کہہ دی جو کہنی چاہیے تھے نہ کہہ سکا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی question ہے آپ کے پاس تو آپ مجھے commentary کر سکتے ہیں اس بابت اور میری نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ